سوامی جی پہلا سوال دیپک کا ہے لے لو سوال لے دیپک اپنی ماتا جی کے لئے پوچھ رہے ہیں ان کی ماتا جی کو چھے مہینے سے آٹو ایمیون ڈیزیز ہے پلیٹ لیٹس کبھی گر جاتا ہے ابھی وہ اسٹرائیڈ لے رہی ہیں تو ان کے لئے کوئی پائے بتائیں کہ یہ ایمیون ڈیزیز آٹو ایمیون ڈیزیز ان کی ختم ہو جائے یہ پینکیلر یہ اسٹیرائیڈ یہ بائیلوجیکالز اور بہت خطرناک ہے جو کینسر میں دوائیں دی جاتی ہیں وہ دوائیں دینے لگ جاتے ہیں جو ہے مال ڈوچ جب جن کو آٹو ایمیون ڈیزیز ہو جاتی بہت خطرناک ہے ایک دم سے آج جو ہے وہ بیٹیا سائد یہاں پر نہیں ہے جو ہے میں نے اس بیٹیا کو سات ازار پلیٹ لیٹ لے کر کے یہاں پر آئی تھی اور پپیتے کے پتوں کا رس انار گاجر چکندر ویٹ گراس ایلویرا اس کو پلایا بھی تین بار دن میں اور اس کی بستی دے دی بستی اور اس سے سات ازار سے ایک سپتہ کے اندر سات ازار سے ایک سپتہ کے اندر پچاسی ہجار ہوگے پلیٹ لیٹ دوسرا ایک اور بالک تھا دو دن پہلے آیا تو اس کا دو ہجار تھا آج اس کا چار لاکھ ہے ڈوکٹوں نے کہہ دیا تھا کبھی پلیٹ لے نہیں پڑھے گا ایک سپتہ میں ہی بستی دے جو ابھی میں نے بتایا اس کی پپیتے کے پتوں کا رس اور اسی میں انار کا رس اور جو ہے یہ سب گاجر چکندر سب ڈال کے بستی دیں اینیما دیں اور یہی پلائیں ایک سپتہ میں ہی پچاس ہزار سے لے کر کے ایک لاکھ جو ہے یہ پلیٹ لیٹ ہو جائیں گے اور یہ ایک کے لیے یہ سب کے لیے بات بتا رہا ہوں جن کو ساری دنیا نے منا کر دیا ہے کہ ان کے پلیٹ لیٹ نہیں بڑھیں گے بس وہ پرانائیم کرتے رہیں اور جو میں نے اپاہ بھتائی اس کو اپنا لے اگلا سوال یش کا ہے یش کہہ رہے ہیں کہ انہیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس وجہ سے ان کے چہرے پر ڈانے آ جاتے ہیں پھوڑے آ جاتے ہیں اب اس کا کیا اپاہ ہے کیسے اپنا چہرہ وہ صاف سندر رکھ سکتے ہیں تو ایک تو یہ الیویرہ جیل ہے تو الیویرہ جیل جو ہے چاہے کیسر چندر والا لگا لیں یا سادھان والا لگا لیں تو اس کو لگا لیں اور الیویرہ جوز پی بی لیں یہ ایسے لگا لیا اور ایمینو گریٹ پاوڈر ایمینو گریٹ بھٹی اس کا سیون کر لیں اور جتنا ہو سکے روپھوڑ کھائیں اور مٹی پٹی پیٹ پر رکھ سکتے ہیں پانی کا استعمال زیادہ کریں ہری ساکھ سبجیاں اور انکوریت زیادہ کھائیں اور ہمارے ساتھ پرانیام ضرور کریں اور کانتی لیپ لگا لیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور یدی کسی کو لکوڈرم ہو گیا ہے تو شویطے گھن لیپ لگا لیں سامنے پھن سے آ دیے تو کانتی لیپ اور نہیں تو اپنا کائیا کلپ تیل اور کائیا کلپ لیپ جو ہم نے کئی بار بتایا وہ اس کو لگا لیں گے تو ایسی بھی سکن کی پروبلم ہو یہ یشے لے کر کے سب کا سمہدھان بتا دیا ہے بلکل سوامی جی اور اگلا سوال سوامی جی مایا کا ہے ان کے پتی کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے دو بار پیٹ سے پانی نکالا گیا ہے پھر بھی ان کو آرام نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے کوئے پائے بتا دو سامنے تو دیکھو یہ اوٹومین ڈیجیز کا اثر الگ الگ انگوں پر ہو رہا ہے اسی لیے انڈیا ٹی وی پر الگ الگ جگہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے کوئی ایک جگہ نہیں ہوتا تو جن کو لیور پر ایفیکٹ ہو گیا ہے وہ سرو کلپ اور کائے کلپ کا کارڈہ پیلے پچاس روپے کی دوا میں یہ جان لیور بیماری ختم ہو جاتی ہے جس کا لیور پر کیڈنی پر آنٹوں پر اثر آ گئے تو کیڈنی پر اثر آیا ہے تو گوکھرو کا پانی لیور پر آنٹوں پر اثر آیا ہے تو سرو کلپ اور کائے کلپ کا کارڈہ پانی اور لیور گریٹ کھالی پیٹ دو دو گولی اور لیور امریت کھانے کے بعد کتنا ہی لیور آنٹیں سب ڈیمیج ہو گئی ہوں ڈریس پوڑی نہ کر رہی ہوں وہ اس سے اُبھر جائیں گے پر اثر آیا ہے دادورجن کی چھال اور ہردامریت لے لے یدی پوری بوڑی کے نروس سسٹم اور برین پر اثر آ گیا ہے تو یہ میدھا بٹی اشوگندہ اور ایمنو گریٹ یہ الگ الگ اُپد رہو ہیں اس اوٹومین ڈیجیز کے اس سے مکت ہو جائیں گے میرے بھائی حسین چھیک ہے سوامی جی اگلا سوال ویدھی کا سوال ہے ویدھی کے ماما جی کو ڈیوٹیز ہے دو دن پہلے ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ان کی آنکھوں کی روشنی سوامی جی چلی گئے تو بڑی مشکل بات ہو گئی ہے تو ان کے لئے کیا اوپا ہے ڈیوٹیز ہے ان کو یہ میں نے کئی بار کہا complete expression complete balance complete rejuvenation complete divine transformation اور rebirth ہوتا یوگ سے macular degeneration والے اب جیسے اسی بچے کو یہ پہلے ایک دو فٹ کا دیکھ نہیں پاتا تھا ابھی میں نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا بیٹا ماچیس اور ابھی کیا پکڑا ہوا ہے یہ گھڑی اب یہ پہلے دیکھ نہیں پاتا تھا اور یہ ابھی کیا پکڑا ہوا ہے پین تو جن کو بھی macular degeneration ہے آئی گریٹ گولڈ صبح دو پر شام تین بار کھا لیں اتوہ آونے کا رس پیوں اور آونے کے رس کی بستی لے لیں اس میں سبتا مری طلوح ملا کر کے آونہ خون مل رہا ہے بھر پورا اور انہوں لو ملوں میں ایک ایک گھنٹہ کر لیں ایسے اور جن سے بن پائے سروانگ آسن حلاسن اور سوری کا تراتک بھی کر لیں مٹی پٹی پیٹ پر رکھ لیں ڈائمیز بھی آنکھوں کی نسن آڑیا ریٹینا کورنیا اور وہ macular degeneration بھی ہنڈڈ پسنٹ اچھا ہوتا ہے آئی گریٹ سے اور کان گڑ بڑ ہو گئے ہو تو آپ نے وشال کا سنا تھا کان کی اندر کی ہڈی گل سڑ گئی تو ائر گریٹ سے ٹھیک ہو گئی یہی ہم نے کیا ہے ڈی جرنیٹ وی بڑی کے سیلز کو اورگنز کو ری جوونیٹ کیا ہے ہم نے یوگ آئر وید سے میرے بھائی حسین